السلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ادرگ لسن کس طرح ہم سیف کر سکتے ہیں لانگ ٹائم کیلئے کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو مطلب نا میں اچھا ویسے فریش ہی یوز کرتی ہوں فریش ہی لے کے آتی ہوں ورنہ یہاں پہ فریز والا بھی ملتا ہے ادرگ لسن اور ویسے بھی مطلب بوٹلز میں بھی نا جنجر گارلی کا پیسٹ ملتا ہے شاپس وغیرہ پہ نا سٹور وغیرہ پہ لیکن وہ مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے کیا میں تو پہلے شروع میں چاہتی تھی کہ میں ریڈی میٹی لوں اپنے کام آسان کروں لیکن ہزبن کہنے لگے کہ پتنی کیسا ہو یہ وہ کمل اس سے نا ذائقہ نہیں آتا کھانے میں تو پھر نا میں نے پھر میں نے مطلب گھر میں یہ فریش ہی پھر میں کرنے لگ گئی اور یہاں پہ دیکھیں آہل جو ہے نا بلکل کھےچے جا رہا ہے ہاتھ کیونکہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں لسن کو چھیلو پھر ادرگ کو بھی مطلب وہ کرو اس کو بھی پیل آف کرو تو میں یہی پہ بیٹھ گئی تھی روم میں نا لیونگ روم میں کارٹون لگا دیئے تھی ٹی وی میں آہل کو دیکھیں آہل کے لیے اور پھر میں نے کہا چلو لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے بہت تنگ کرے گا اور یہ وہی کر رہا تھا کہہ رہا تھا مجھے دے دو بس اچھا جی تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تھمنیل میں میں نے لکھا ہے لانگ ٹائم سیف کس طرح کریں ہم تو اس کے میں مطلب کوئی اتنی وہ تو نہیں ہے یہ تو سبھی کو کافی سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا لیکن میں نے کہا چلیں میں یہ بھی آپ کے ساتھ جس طرح میں کرتی ہوں میں شیئر کرتی ہوں پہلے میں نے وہ لسن کے اس کو کیا بولتے ہیں جو پورے لسن ہوتا ہے پورا لسن ہوتا ہے مجھے نہیں بتا اس کو کیا بولتا ہے پورا جو لسن ہوتا ہے اس کے جوے میں نے مطلب سیپریٹ کر رہی تھی پہلے میں اس کو میں نے سیپریٹ کر لیے ہیں اور اب میں جوے اس کو پیل آف کر رہی ہوں لسن کو لسن کو پیل آف کر لوں گی اس طرح اور باقی جوے اچھا میں جوے میں نے سوچ ہے کہ میں ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کروں اور یہ شیئر بھی کروں تو یہاں دیکھیں آہل کو دیکھیں کتنا تنگ کرتا ہے مجھے وہ شرارتی ہو گیا ہے پلیٹ کھیچ رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ تو خیر تو بس آپ لوگ اتنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے سارے میرے مطلب فرینڈز ہیں جو میتنا بھی یوٹیوبرز بھی ہیں اور سب مجھے اتنے سپورٹ کر رہے ہیں سب بہت اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں مجھے اور نہ میری ویڈیو بھی ووچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ان سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہت میں ان کے جو ہے تینکیو بولنا چاہتی ہوں بس اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو بس یہاں پہ میں یہ سارے لسن وغیرہ سب چھیل لوں گی اب یہاں پہ یہ میں نے اترک بھی لے لی ہے اب اترک کے بھی نا میں چھل کے اتار لوں گی تاکہ جو ہے نا اچھا ہم ادھر اس لئے بیٹھ جاتی ہوں کیچن میں اتی دیر اور ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ مطب یہ پورا میرا منتھلی کا پیسٹ ہوتا ہے نا جو یہ میں اترک لسن کا پیسٹ بنا کر رکھتی ہوں پورا منتھلی ہوتا ہو یقین کریں بالکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے میں ابھی انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ویڈیو کچھ بناتی ہوں نا میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور یہ اس کو بنائے ہوئے بھی ابھی ہے جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اس کو ٹو ویک ہو گئے ہیں ویڈیو کو بنائے ہوئے بس ٹائم ہی نہیں ملا تھا اپلوڈ کرنے کا تو اچھا یہاں پہ نا یہ میں ہینڈ بلینڈر دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی کوئی زبردست ہے ہینڈ بلینڈر یہ آرگوز پہ ملتی ہے نا جو یوکے میں لوگ رہتے ہیں نا تو ان کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی لینا چاہے اور یہ بہت اچھے ریزب نیبل پرائز میں مہنا کوئی اتنی زیادہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہے اور اس کے اندر نا ہینڈ بلینڈر ہے اب جیسے ہم کچھ کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں جب ہم مسالن وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں کبھی ہوتا نا کہ ہمیں کورمے کی پیاس وغیرہ مسالہ کچھ مطلب بھوننا وہ کرنا ہے سوری گلینڈر کرنا ہے تو آرام سے اس میں پورٹ کے اندر ہی جو ہم نے مسالہ بنایا ہے اسی کے اندر آپ وہ مشین کو کر لو کسی مطلب سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی ہے کافی لوگوں کو پتا ہوگا ہے اس بارے میں تو اس میں دو تین چیزیں اور آتی ہیں ہینڈ بلینڈر میں اچھا جی تو اب میں بتاتی ہوں کہ میں کس طرح ادرک لستن کا پیسٹ بنا کر رکھتی ہوں اب یہاں پہ میں نے آلریڈی واش کر لیا ہے ادرک لستن اس کے بعد ادرک لستن کے چھوٹے پیسٹ کر لیا تھے اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا واتر ڈالا ہے اور اس کے اندر آئل ڈالیں جب بھی آپ زیادہ ادرک لستن کا پیسٹ بنا کر رکھیں تو اس میں آئل ایڈ کر دیں اس کے اندر جو لانگ ٹائم سیف رہتا ہے یہ صرف اس وجہ سے رہتا ہے کیونکہ اس میں ہم کوکنگ آئل میں ہے تو آئلی وائل یوز کرتی ہوں لیکن آپ لوگ جو بھی آئل مطلب کوکنگ آئل مطلب یوز کرتے ہیں جو بھی آپ لوگی استعمال کرتے ہیں وہ آپ آئل یوز کر سکتے ہیں تو اس میں آئل ڈالنے سے یہ نہیں اس کا کلر چینج ہوگا اور نہیں یہ خراب ہوگا پورا مطلب اور نہ پورا اب یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا گلینڈر کر لیا تھا پھر مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا نا ٹھیک ہے موٹا موٹا لگ رہا تھا تو پھر مجھے میں نے اور اس کو تھوڑا سا نا بارک کرنا تھا پھر میں نے اس کو بارک کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردہ اور اتنا اچھا اس کا جو ہے نا مطلب بلکل بارک سا پیز گیا تھا اچھا یہ اتنا زیادہ تھا کہ مطلب میں نے اس کو دو بار مطلب کر کر کے نا ایک بار اور پھر دوبارہ جو ہے میں نے اس کو کر کے اس طرح میں نے اس کو نا وہ کر لیا بلینڈر کر لیا کیونکہ ایک ساتھ تو نہیں آتا کیونکہ چھوٹا وہ ہے نا جو باول ہے گلینڈر کا یہ بہت ہی اچھی بلینڈر ہے یہ کوکو ورک والوں کی ہے ارگوز پر ملتی ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگے تو پھر دل کرتا ہے نا کہ یار ہمیں شیئر کرنی چاہیے تو میں اس وجہ سے شیئر کر رہی ہوں جو یوکے میں لوگ ہیں تو ان کو مطبع آسانی ہو جائے گی ان کے لیے تو باقی جو ہے نا اب یہاں پر یہ کانچ کی بوٹل ہے اب اس کے اندر میں یہ نکال لوں گی بس یہ بہت ہی سمپل سا ہے کہ بس اس کے اندر آپ کو ایکسٹر جو چیز ایٹ کرنی ہے وہ ہے آئل کو اسا بھی آپ کوکنگ آئل جو بھی کوکنگ میں یوز کرتے ہیں وہ آئل آپ کو ایٹ کرنا ہے اور یہ آپ کا پورا مند آرام سے نکال دے گا اور بس یہی تھی آج کی میری ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس مجھے لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور فرینڈز میں شیئر کریے گا اور پلیس آپ لوگوں سے بہت ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو فل واش کیا کریں اور بس یہاں پہ تو نا کیونکہ میں اتنا زیادہ ویدر خراب ہوا ہے کہ بس سمجھی نہیں آرہا مطبع اتنا ونڈی ہو رہا ہے کبھی ایک دم تھنڈ ہو جاتی ہے ابھی تین چار دن سے تو اتنی رین رین بارش ہے یہ بارش ہے یہ وہ ریندی لیکن ابھی تھوڑا سا بہتر ہوا ہے موسم لیکن یہ ہے کہ تھنڈ ہو رہی ہے پھر بھی تو بس یہاں پہ نا یہ دیکھیں یہ میں جو وارٹر جو ہے نا تھوڑا سا اس کے اندر باول میں جو میں نے بلینڈر کیا اس میں تھوڑا سا وارٹر ڈال لیں گے نا تو یہ تھک ہو رہا تھا تو تھکنیس کی وجہ سے میں نے سوچ ہے تھوڑا وارٹر ڈال لوں گی نا تو اچھے سے ہو جائے گا پھر اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی بس جی فائنلی ہمارا جنجر گارلک پیسٹ ہو گیا ہے ریڈی اور بلکل صفائی سے پاک صاف طریقے سے کوئی اس کے اندر سرکہ سرکہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ملایا اس طرح کا اور بس اس کے اندر جو ہے کوکنگ آئیل ایڈ کرنا ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں اور بس ملتی ہوں میں پھر کسی نیکسٹ اچھے سے ویلوگ کے ساتھ اور یہی پہ میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ اپنا رکھے گا وہ سارا خیال اور مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ